ہر پہلی خبر کے لیے جڑے رہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ساتھ آپ کو رکھیں اپ ٹو ڈیٹ ہم دکھاتے ہیں ہر وہ خبر جو چھوٹ گئی ہو آپ سے آپ کی مسائل آپ کی آواز اسکیم نائیڈی ون نیوز پہنچائے گا آوام تک ہر اہم خبروں کے لیے اسکیم نائیڈی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں صوفیہ کرام کی تعلیم پر عمل سے دنیا اور دین دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے سیدہ بات میں درغہ حضرت اجال شاہ صحاب چشتی بندنوازی میں عرص بی بی جان صداقت الاسلام کے موقع پر مشایق حضرت نے یہ بات بتائی نیو دلی سے بارغہ حضرت سید نصیر الدین چراخ دلی کے جنہ شین پیرزادہ مولانا سید دانش احمد نصیری مولانا خاجہ شاہ محمد شجاہ الدین افتخاری حقانی پاشا مولانا سید حامد چشتی خادری سجاد نشین حضرت اجال شاہ مولانا سید محمود حسینی سجاد نشین حضرت میر محمود اولیاء مہمان قصوصی مولانا میر عرفان الحسینی نے صدارت میں میر فہد جبرین اور میر فرحان نواز نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اس موقع پر فاتحہ السلام محفیل سما بھی منقد کیا گیا عرص حضرت انجم حسینی رحمت اللہ علیہ عرف بی بی جان رحمت اللہ علیہ صداقت الاسلام عرص تقاری پانچ وجہ بعد نماز اصل سندل شریف اور بعد مغرب محفیل سما کا انعقاد عمل میں آیا اس موقع پر مریدین اور محبان اولیاء نے شرکت کی ہماری نمائند ریپورٹ جھانگر کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاق احمد میوہنان فاطمہ بیور ریپورٹ اسکیم نائیڈی ون نیوز زبیورٹ اس ریپورٹ اس ریپورٹ اس مقاون ساکشام نبایر ریکitta اور زنگ کوشہ دیلی جو 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 بالدرین موسیقی 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 اور پیغام دے کے یہ آئے سوپی زمکہ فاد بھائی نے ہمیں بلایا اور انشاءاللہ فاد بھائی کے خلافت کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ بھی دستار بندی ہوئی ہے ان کی اور تین مہینے بعد انشاءاللہ انہیں خلافت دی جائے گی دربار اضاف خاضر نے سوپی زمکہ جو پروگرام انہوں نے رکھا آئی ہے تب کو ملا کے انشاءاللہ اس کو آگے داری رکھے اور سوپیزم لوگوں نے جو پیغام داری کر رہا اس کو آگے لے کے جائے جی آپ ہیدر آباد پہلی بار آئے دی 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 اور ایک سب سے پہلے پیغام تو میں کیا دوں مجھے اتنی محبت اور جو یہاں ملی اور کچھ بولنے کے لیے بچا ہی نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہی خود فات بھائی اور لوگوں نے اتنی پیار اخلاق محبت مجھے ملا کی انشاءاللہ تعالی پروگرام تو یہ ہے کہ جانے کا دل بھی نہیں ہے اور کچھ مشروفیات ایسی ہے جو دربار میں جا کے ہمیں بھی خود کرنے پڑتی ہے اور پرگام تو یہی ہے ہے کہ آپ اس میں جو اس ٹیم محول چل رہا اس کو دیکھتے کی پیار محبت اخلاق بنے رہے آپ اس میں بھائی جا رہا یہ ایک خاص طرح میرے طرف سے پیر ذرا آپ سامنے جائیے پورو میں سوائے اور اس کی شان کی جولہ شرکت نے اضافہ کیا اور ہمارے شجا بھائی حمیر بھائی خاص طور پر جو چراغ دلی تھی ہے چڈا دل نشین ہے اور کئی لوگ یہ در ایسا ہے چراغ دلی صاحب کا جو بہت لوگ نہیں جانتے کہ چراغ دلی صاحب جو رہے خاجہ بندہ نواز ویسو گراز کے پیر و مرشد رہے ہیں ماشاء اللہ اور ان کا عالی درجہ ہے بہت اور خاموشی کا درجہ ہے اور اس محفید میں جو اپتے شجا بھائی ہیں وہ آل انڈیا سجادہ کونسیل کے بھی میڈیا ایڈوائیز نے نیشنل لیویل پر تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو محیم ہے اس کے پیچھے اور یہ جو آج کا ماحول ساری دنیا بھر میں ہے تو اس میں سوفیزم کے راستے کو آگے بڑھائیں اور امن اور بلکل تصوف کا راستہ جو اولیاء اکرام نے جو فولو کیا تھا ان سب کے جو اینا سارے جتے بھی ان کے عملیات تھے ان کے سیکھتے اور ان کی جو لیسنس تھے سوسائٹی کے لیے اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا عملی پیجامہ پہنائیں سارے اداروں کو جوڑیں اور بیوی جان سوفی فاؤنڈیشن کا بھی آغاز ہوا ہے ابھی تو اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے نیشنل لیویل پر اس چیز کو آگے بڑھا کے محبت کا بیغام سارے خواموں میں اور سارے مسلمان غیر مسلمان کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ درگاؤں میں غیر مسلمان زیادہ آتے ہیں ہر دلال تو اسی انڈیا نائز سپریٹ کو رکھتے ہوئے ایک پلوریلسٹک کلچرل اپروچ لے کے چلنے کا ہمارا شروع ہوئی ہے یہاں سے مشکور ہوں میں کہ آپ سب کا حمید بھائی سوڈا بھائی اور دانش نشیری صاحب اور ان کے ساتھ جو نائب بھائی آئے نیازی ہیں نائب بھائی آئیے دھوے نائب بھائی بھی جو ہے نیازی ہیں وہ بھی مرشدی کرانے سے اور بڑے اچھے ان کے وسیلوں سے آتے ہیں اور آپ سب کا بھی شکریہ کرتا ہوں میں شکر گزاروں آپ لوگ جو آئے یہاں پہ اور اس پرگرام کو پہنچانے میں ملوکہ سکتا ہے